موسیقی یہ جو رات کو کھانے اور سونے میں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں دو گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے لیکن بہت سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ وقفہ بولو نہیں ہونا چاہیے اور میری نظر میں یہ دوسری رائے زیادہ صحیح وجہ اس کی یہ کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں جب آپ کھاتے ہیں نیند آتی ہے اگر آپ دو گھنٹے اس کو ڈیلے کر دیں گے تو آپ کی نیند خائے سمجھ میں آرہی ہے بات ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں دو گھنٹے کا وقفہ کرو تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے تو پیٹ ہلکا ہوتے ہوتے جو نیند کے جھونکے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں سمجھتے ہو تو اس کا حل یہ کہ ڈاکٹروں کی بات بھی مانو اور ہماری بات بھی مانو اس کا حل یہ کہ کم کھاؤ تاکہ دو گھنٹے اس کو لگے ہی نہیں کہ اتنا بھئی ڈاکٹر تو صحیح کہتے ہیں نا پیٹ اتنا بھاری ہوگا سوئے گا تو پھٹے گا نا دھماکے کے ساتھ تو اس کا حل یہ کہ رات کو کھانا کم کھاؤ کہ آدھے گھنٹے میں وہ اتنا ہو کہ اب لیٹنے کے قابل بن جاؤ تو اس طرح دونوں رائے پر عمل ہو جائے گا لیکن زیادہ فاصلہ کھانے میں اور نین میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے صحابہ کرام کے ہمیں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں کھانا کھایا رات کو گھر آئے عشاء پڑی اور سو گئے عشاء سے پہلے وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے اور عشاء پڑتے ہی سو جایا کرتے تھے اسلاف سے ہمیں یہی ملتا ہے اور یہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہم نے گاؤں دہاتوں میں جہاں بالکل نیچرل لائف اسٹائل ہے ان میں یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں عشاء پڑتے اور لمبے ہو جاتے ہیں دو گھنٹے کا فاصلہ ہوگا تو نیند آپ کی ڈسٹرپ ہوگی اس سے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو ہلکا کھائیں نا خیر تو اب ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے کیا لگے گا یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے لیکن اگر وہ بوتل والی مثال آپ کے سامنے ہو بھئی جو بھی ان کا اس کیجول ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے بڑا نوٹ مارکریٹ میں ہے نہیں اس موقع پہ یہی مناسب ہے اگر آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا پھر جب وہ صبح اٹھتے تو دماغی کام رات کو تحجید کے لیے اٹھتے تھے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے پھر فجر کے بعد سوتے نہیں تھے پھر فجر سے لے کے گیارہ بارہ بجے تک دماغی کام ہے یہ تھوڑے وقت میں انسان اتنا کام کر لیتا ہے کیونکہ صحت بھی ایک نمبر جب آپ لذت کے ساتھ کھانا کھاتے ہو سوچ کے چبا کے تو کھانا باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے کیا نہیں لگتا اور ٹائم بھی صحیح ہے پھر دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ بھی حدیث میں آتا ہے شیطان قیلولہ نہیں کرتا وہ آرام نہیں کرتا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دوپہر کھانے کے بعد آپ آدھا گھنٹا بھی سو جاؤنا آرام کر لو آپ کی باڈی پورے دن کے لیے چارج ہو جاتی ہے ایسے فریش ہو جاتے ہو آپ لیکن لوگ اس آدھے گھنٹے اور ایک گھنٹے کے ٹائم کو بچانے کے لیے گیارہ بارہ بجے تک کے ٹائم اپنا برباد کر دیتے ہیں تو ہمارے حضرت یہ بتایا کرتے تھے فرمایا میری جو زندگی جن اصولوں پہ گزر رہی ہے وہ ہے کام کم کرو تاکہ زیادہ ہو سکے اور جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس پہ گزرتی ہے کام زیادہ کرو تاکہ آگے کچھ بھی نہ ہو سکے نہیں آرہی بات سمجھے بہت مشکل ہے یعنی دیکھنے میں ایسا لگے گا کام کم کر رہے ہیں لیکن نتیجے کے لحاظ سے ان کا کام زیادہ ہوگا اور جو آپ کو اس طرح کا مصروف آدمی نظر آیا آپ فرطفڑی کھانا وانا کیا ہے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم نے تو ملک کو پہنچانا ہے یہ کھانے وانے نہیں کھانے ہم نے تو ملک کی خدمت کرنی ہے ہم نے تو اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے بڑا آدمی بنانا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے سونے کا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا وہ تو واکنگ کے درمیان بھی ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کا کھانا آئے گا پھر یہ چبا چبا کے کھائیں گے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اینڈے میں بلاخر لٹک کے سارے انگریز بھی ایسا نہیں ہوتے وہ بہت سے ان میں بھی سمجھدار ہوتے ہیں ان کا بھی یہی لائف اسٹائل ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو حضرت فرمائے کرتے تھے یہ جو میرا لائف اسٹائل ہے یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے لیکن یہ کم اس لیے ہو رہا ہے کہ زیادہ ہو سکے اور باقی بڑا کام کر کے گئے ان کی تحقیقی کتابیں پڑے تو آدمی حیران ہوتا ہے حضرت مولانا سرفراز خان سبدر صاحب رحمہ اللہ تعالی کی آپ تحقیقی کتابیں پڑھو میں حیران ہوتا ہوں ایک صفحہ جب پڑھتا ہوں نہ میں میں یہ کہتا ہوں دوستوں سے یار جب گوگل بھی نہیں تھا مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا ہر چیز جا کے خود کتاب میں لائبریری میں دیکھ کے تلاش کرنی پڑتی تھی ایک صفحہ میں اتنی تحقیق ہے کہ یہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے کم از کم دو چار مہینے لگے ہوں گے لیکن اتنی کتابیں لکھ کر گئے ہیں ایسی تحقیقی کتابیں ہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کے کاموں میں اور زندگیوں میں برکت رکھی تھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے صحیح بخاری کی شرعہ لکھی ہے اتنی موٹی اسماع الرجال کی کتابیں علامہ زہبی کی سیر وعالم نبلہ اٹھا کے دیکھو یہ لوگ زندگیوں میں اتنا کام کر کے گئے ہیں جبکہ اس زمانے میں ایک لفظ لکھنے کے لیے قلم کو سیاہی میں ڈبونا پڑتا نکال کے دو لفظ لکھو پھر دوبارہ ڈبو پھر لکھو پھر وہ سیاہی پھیل رہی ہے کبھی ضائع ہو رہی ہے کبھی وائٹو جو بھی اس زمانے میں وائٹو ہوگا جو بھی ہوگا لیکن آپ اور پھر وہ مزامین کتنے قابل تحقیق لوگوں کے حالات جمع کرنا ملکوں کے سفر کرنا اور پھر اتنی موٹی موٹی کتابیں آج ہم ہزار سال پرانی کتابیں دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ چھپ رہی ہیں اتنی بڑی بڑی تحقیقی کتابیں انسانی اقل حیران ہوتی ہے کیوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں سنت کے مطابق گزاری اور بڑا کام کر کے چلے گئے بڑا کام لیا اللہ نے ان سے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کام میں بظاہر کمی ہو رہی ہے کھا بھی تسلی سے رہے ہیں سو بھی رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نکال رہے ہیں کام میں بظاہر کمی ہیں لیکن حقیقت میں کام بہت ہو رہا ہے ہمارے ایک دوست ہیں جامعہ ترشید میں بڑے ماشاءاللہ اللہ نے استعداد دی ان کو میں جب جاتا ہوں تو عموماً میرے ساتھ بیٹھ کے ہم کی گفشپ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار میں تو جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ گفشپ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کام ہی طرح کس بک کر لیا بھئی فجر سے لے کے زہر تک بس یہ میرے کام کا ٹائم خوب دماغی کام کرتا ہوں اتنی برکت دی اللہ نے باقی سارا دن فارغ فارغ کا مطلب دوسرے کاموں کے لیے اتنی برکت کیسے کیسے تحقیقی کتابیں لکھنی ہیں کیسے کیسے تحقیقی مقالے لکھنی ہیں